مصمیق نون کے راحمہ بلال یحسین پر حملے کا ایک کیس ہے انزاد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے میں مزید گواہوں کو طلب کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق انزاد دہشت گردی عدالت میں لیگی راحمہ بلال یحسین پر حملے کے مبینہ ملزمان کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی ہے ایڈمین جاج عبر گل خان کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جاج نے کیس کی سماعت چوبیس جون تک ملتوی کر دی ہے عدالت نے مقدمے کے مزید دو گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ملزمان میں میاہ حسین مکی، اسد حامد، حامد محمود، محسن منظور، معروف علی اور ظلفکار بغیرہ شامل ہیں